السلام علیکم ناظرین پرگرام عوالہ ہزارہ کے ساتھ میں ہوں عبتہ مہزبان عمران زمان ناظرین آج بات کریں گے ہلاقہ گلیات کی ہلاقہ گلیات میں جو حالیہ برفباری ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہ اس سیزن کی آخری برفباری ہے جس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس طرف بات کریں گے ہم یہاں پر جو موجود سیاہ ہوں گے ان سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو موجود میک میں ہیں ان کی کارکردی کی یہ حالے سے سب لوگوں سے پوچھیں گے اور آپ میرے ساتھ رہیے گا السلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں جی آپ الحمدللہ کہاں سے تشریف لائیں راول پنڈی سے جی اور کیسے لگا آپ کو یہاں کہ یہ برف کا موسم پہلے بھی آئے ہیں میں تو عرصہ دراز ہو گیا ہے اور میرا تو دوسرا گھار ہے مری اور نتیا گلی اور میں ریگولر آتا ہوں اور عموماً جب برف ختم ہو جاتی ہے پھر میرا حصلہ پڑھتا ہوں برف جب پر نہیں ہوتی ہے برف کے دوران کیا کہیں گے یہ جو میک میں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں جس میں جی دی ہے ریس کی ون ون ٹو ٹو ہے اس کے علاوہ پولیس ہے ہماری انتظامیاں اور اس کے علاوہ اور دو تین میک میں ہیں ان کی کارکردگی یہ بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں نہیں جو جو وقت گزردتا جا رہا ہے جیسے جیسے ان اداروں کو اچھی مشینری اور ساسٹ ٹریننگ پروائیڈ کر دی گئی ہے اس سوالے سے اس دفعہ تو آپ نے بھی دیکھا ہم سب نے دیکھا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو پچھلا ریمج جو کریئٹ ہوا تھا کہ سڑکے نہیں صاف ہوتی ادارے کام نہیں کرتے ہیں جب آپ نے ادارے کو سٹیٹنگ کی ہے ان کو ساری چیزیں پروائیڈ کی ہیں تو اس دفعہ آؤسٹیڈنگ کام دیا ہے میں کل آیا ہوں آپ ایکین کریں کہ روڑ دیکھیں میں رہا تھا کہ پاکستان کی کسی روڑتے میں آ رہا ہوں کیونکہ امیڈیٹلی جب برف ختم ہو جاتی ہے برباری تو اس کے بعد جو برف پڑی رہتی ہے وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے وہ ٹمپریچر کام ہونے کی وجہ سے پھر یہاں پر جب سکٹ کرتی ہیں گاڑیاں میرے تو مشاہدے میں آیا میں نے اکثر دیکھا کہ وہ اصل خطرہ وہ ہوتا ہے برف پڑھنے کے بعد برباری کے درانے سے کوئی پرابلم نہیں میری زندگی میں مشاہدے میں کبھی کوئی اصلا مسئلہ نہیں ہوا ہے پچھلے صاحب کو انفرچنیٹ تھا طوفان آ گیا اثر ویس کوئی پرابلم نہیں ہوتی ایکسیلنٹ کام کیا پیغام کہہ دیں گے سیاہوں کو لیکن سیاہ کو پیغام یہ یہ کہ پلیز اپ ڈیٹ رہیں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا میں بڑا سرا کام ہو رہا ہے آپ گلیار ڈولمنٹ اتھارٹی کا پیج ہے اس کے علاوہ میں تو اس کو فالو کرتا ہوں صدی سی بات اگلیار ڈولمنٹ اتھارٹی کے پیج کو فالو کرتے ہیں ہمیں لیٹر سے اپگیڈ مل جاتی ہے لیکن اگر اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہوگا یہ آپ میرے پاہن پر دیکھیں میں نے انٹی سکٹ پہنے ہوئی ہیں اسی طرح میرے پاس نو چین بھی موجود ہے اپنے دیکھنا چاہیے کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے اوزار پورے کرتا ہے اگر آپ ٹورسٹ ہیں اگر آپ صحیح ہیں اگر آپ پاکستان کی خصور مقامات دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی چیزیں پوری کریں یہ بھی گائیڈ لائن دیتے ہیں آپ کے پاس نو چین ہونی چاہیے گرم کپڑے ہونے چاہیے لہاف ہونا چاہیے اپنے آپ کو بطور ٹورسٹ پوری تا تیار کر کے ہیں پاکی میرے اللہ سننا ہے وہ کرم کرتا ہے انشاءاللہ کے پرابلم نہیں ہوتی ہے جی ناظرین بالکل اپنی جو سیفتی جو چیزیں ہیں ان کو ساتھ ضرور رکھا جائے سیاہ کا یہ کہنا ہے مزید میرے ساتھ ہیں اور مزید سیاہوں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں جی آپ یہ الحمدللہ ٹھیک ہے کہاں سے تشریف لائیں یہ ہم گجرہ مالا سے آئے اچھا اور پہلے ایکسپیرینس ہے برف میں آنے کا یہ پہلے بھی آ چکے ہیں نہیں پہلے بھی آ چکے ہیں اس سیزن میں اچھا تو کیا کہیں گے یہاں کے جو میک میں جو کام کرتے ہیں ان کی مطالب کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہو کوئی پریشانی ہوئی ہو تو بتائیے گا پہلہ حال تو نہیں ہم دو تین دن ہوگی ہمیں اسے کی ہوئے روڈز کا جو بہترین ہے کرین اپ ہیں ٹھیک ہے اور پارکنگ کا بھی سسٹم بہترین ہے تو ایڈر ہوں ٹھیک سو کے کوئی ایشو ہو اور کیا پیغام کیا دیں گے ہم فیملی کے ساتھ ہیں ہم فیملی کے ساتھ ہیں کوئی بھی ایسی کی طرف طرح سے کوئی انتظامیاں کی طرف سے ہو یا کوئی لوگ کے بندے کی طرف سے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے کے کیا پیغام دیں گے جو لوگ آپ دو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ یہاں پر بیزرڈ کریں ضرور بیزرڈ کریں جیڈی نے بہت اچھے انتظامات پیئے ہمیں اس ٹیوریس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو ایمپروف کرنا چاہیے مزید مزید اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اللہ کا شکر ساتھ کہاں سے پیشریف لائے ہیں گجرامالا سے گجرامالا سے ماش اللہ کیسے لگ رہا ہے آپ کو پہلے ایکسپریس ہے پہلی دفعہ ہیں یا پہلے بھی نہیں مری تو بڑی دفعہ ہیں نتھیہ گلی میں پہلے دو دفعہ ہیں لیکن اس طرح سنو فال میں پہل دفعہ ہیں تو کل ہم آئے تھے خرات ہم نے سٹیک کیا تھا عزت مری میں تو ابھی ہم نتھیہ گلی میں آئے ہیں صبح گھنڈہ ڈیڈ ہو گیا رشتے میں کوئی پرابلم ہوا کوئی مسئلہ نہیں ماشاءاللہ کلیرانس ہے کہیں کہیں لینڈ سائٹنگ ہے لیکن سنو کے حوالے اسے روڈ ٹوٹل کلیر ہیں یہ جو ورک ہے ان کا جوڈیے والوں کا بڑا اچھا ہے ہم نے پیچھے مشین نہیں لگی بھی دیکھی اور کہیں بھی کوئی ایسا نہیں ہرڈل نہیں ہے کیا پیغام دیں گے سیاہوں کو کیا پیغام دیں گے جو آنے والے لوگ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ یورپ جاتے ہیں آپ کینیڈا جاتے ہیں برف دیکھنے کے لیے سنو فال کے لیے تو ادھر آئیں یہ دیکھیں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ دو فٹ برف کے اوپر ہم کھڑے ہیں نیچے یہ جو سیٹس نظر آ رہی ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہ کور ہیں ٹوٹل اس کی جو پیچھے ٹیک ہے اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تو میرے خواہد سے یہ بہت زبردست ایریہ ہے آنا چاہیے وزٹ کرنا چاہیے اس کو انجائے کرنا چاہیے بچوں کو آئے میں نے شٹی کر رہا ہی ہے سکول سے ہم کل آئے سے آج ہم کر کے انشاءاللہ شام کو واپت سے لیں آجی ناظرین فیملی کے ساتھ موجود ہیں ان کی فیملی سے بھی بچے ہیں بچے سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس پارے میں آجی سلام علیکم یہاں پر بہت مزدیک ہے مطلب اس طرح کا آپ کو مطلب کہیں بھی انواریمنٹ نہیں ملے گا یہاں پر انواریمنٹ ملے گا بڑھا سمی کافی بچے انجائے کھائے بہت اچھا ہے سارا ایکسپرینس بہت اچھا رہا ہے مسئلہ نے پرس ٹائم آیا ویسے ایو بیار رہتے ہیں لیکن نتیہاللہ میں اور مطلب ایو بیار سے زیادہ دیسرینٹ ہے اور یہاں پر یہ پارٹ بہت کس دکھ رہی ہے پڑھتی ہیں آپ جی نائس کلاس میں ہوں اپنے جو دوستیں ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں ان تو کیا پیغام دیں گے ان کو یہ کنگے وہ بھی یہاں پر آکے جی ناظرین یہ ایک چھوٹی سی نمی سی بچی ہے ہمارے ساتھ اور یہ سلائیڈ لے رہی ہے اور بہت انجوائی کر رہی ہیں یہاں پر ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس پارے میں جی سلام علیکم سلام علیکم کہاں جائیں آپ میں اگوار تاؤن سے گجرہ والا سے اور کیا انجوائی کر رہی ہیں یہاں پر اچھا لگ رہا ہے پہلی دفعہ آئی ہیں پتہ نہیں یہاں پر اتنا مزرکہ لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اور کیا پیغام دیں گی اپنی دوستوں کو کون سی کیاس میں پڑتی ہیں سی خیرٹ میں پڑتی ہیں کیا پیغام دیں گی اپنی دوستوں کو کہ وہ آئیں اس طرف کیا کریں میں تو کیا ہوں یہاں پر آکے انجوائی کریں میرے ساتھ بھی کریں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سنو کلیرنس انچارج ہیں جو یہاں سے ندھیہ گلی سے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں سنو کلیر کرتے وقت اسلام علیکم جی اسلام علیکم جناب شکریہ کے جو بھی بہت بہت شکریہ اللہ بگی زدہ آپ کو کیا کہیں گے جو آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں آخر آپ بھی محکمہ انسان ہیں کام کرتے ہیں اس کام کے دوران آپ کو کیا مشکلات پیش ہیں دیکھیں جی ہم لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سلائیڈ ایریے میں بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اوپر سے درست گرنے کا بھی خطا ہمیں ہوتا ہے اور سلائیڈ کا بھی خطا ہوتا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی ہم سیاہ لوگوں کے لیے مقامی لوگوں کے لیے روڈ کھولنے میں مصروف رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدہ جلدہ مارا روڈ کلیر ہو جائے اس کے علاوہ سنو کلیرس کے علاوہ آپ کے میک میں کیا کہا ہوں جی ہم لوگوں نے اس دفعہ سنو کلیرس میں ہم لوگوں نے کم از من بیس ایک ہزار کے قریب تک جنگلیاں رسکی کی ہیں جو لوگ سیاہ رات کو فشی آتے ہیں کنڈا کے مقام پہ بغنطور کے مقام پہ چرینیاں کے مقام پہ بڑھے گلی کے مقام پہ نتھیا گلی ٹاؤن میں جو سیاہ لوگ آتے ہیں خاص کا کہ جمعہ آفتہ اتوار رش بہت زیادہ ہوتا ہے سیاہ لوگوں کا اور یہ جب سے جی ڈی اے نے روڈ کا سنبھالا ہے ہمارے پک اچے سے ہمارے پاس آئے اور ہم لوگوں نے اس روڈ کو جب سے برس ساتھ کرنے کی ہم لوگوں نے دس منٹ بھی روڈ کو بلاک نہیں ہونے دیا یہ پک اچے اور این اچے جو ہیں یہ جو میک میں ان کی کارکردگی کیا ہے دیکھیں جی پہلے ان کے پاس منٹ روڈ ہوتا تھا اور اب یہ ہے کہ ان سے منٹ روڈ جی ڈی اے کے پاس آگیا ہے عرصہ دو ساتھ سے ہمارے پاس ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے سے کافی بہتر کارکردگی کی ہے دس منٹ کے یلو پٹی تو یلو پٹی آپ لوگوں نے چیک بھی کیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے یلو پٹی روڈ جو ہے وہ کلیر کیا ہے گاؤں کے لوگوں کی کچھ شکایت ہوتی ہیں کہ جی ڈی اے ہماری سائیڈ جو ہیں اس طرف نہیں آتا ہے کیا گاؤں کے جو روڈ ہیں وہ بھی آپ کے انڈر آتی ہیں سر ہمارے انڈر گاؤں کے روڈ نہیں آتے ہمارے انڈر جو آتی ہے تھائی سے لے کر بڑیاں تک مینڈ روڈ آتی ہے اور انٹرل روڈ جتنے بھی ہیں ہمارے پاس نتیہ گلی خیرہ گلی یوبیا چھانگلہ گلی دونگا گلی سینیانی یہ ہمارے پاس ہیں جو رابطہ سڑکی ہیں یہ کس میں وہ جتنے بھی انٹرل روڈ ہیں گاؤں کی ہیں وہ سینیان روڈ جو کے پاس ہیں کیا سیاہوں کو کیا پیغام دیں گے اس بارے میں سیاہوں کو ہم یہ پیغام دیں کہ وہ گلیات میں آئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فور ویڈ گاریوں ان کے پاس ہونی چاہیے سنو میں چین ہونے چاہیے ان کے پاس اور کھانی پینے کا سامان ہونا چاہیے میڈی سن ان کے پاس ہونی چاہیے وقتی لینے کے لیے کھانے پینے کا انصاب ان کے پاس ہونا چاہیے پانی اور اس کے بعد فیل وغیرہ وہ فل رکھیں گاریوں میں اور آئیں گلیات میں انجائے کریں ہماری طرح سے انشاءاللہ 24 آور رات کو بھی ہم سیاہ لوگوں اور مقامی لوگوں کے لیے حاضر ہیں ہمارا روڈ انشاءاللہ کھلا رہے گا آپ کے پاس کیا ان چیزوں کا جو ہے جو جو مشینیں موجود ہیں جی سر میں آپ کے پاس آپ کے میک میں کے پاس کس چیز کا فقدان ہے وہ بھی ذرا بتاتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس سات مشینیں بڑی بڑی نئی مشینیں ساری دو ہمارے پاس ٹریکٹر ہیں اور یہ ہماری طرح میں نتگلی میں صرف یہ ہیں اور وہ ہم اس سے روڈ ہیں کلیر کرتے ہیں ہمارے ایک مشین بھی جو ہے نا وہ کوئی کسی آلود میں خراب آلود میں نہیں ہے برکنگ آلود میں ہماری مشینیں ہماری ڈیریکٹر صاحب ہماری ڈی جی صاحب اس ہی صاحب ذات خود اپریشن میں ہمارے ساتھ موجود کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی موجودی میں ہم اپریشن کرتے ہیں رات دین ہمارے سرانے بالا ہماری ڈیریکٹر کھڑے ہیں جو آجی ناظرین میرے ساتھ ایک سیاہ فیملی موجود ہیں جو آورسل ہیں جو باعث ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں پر آ کر کیسے لگا اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارے اس کی اقتنی Fundament جو میرے ساتھ ٹٔہا کیسی طور پاکستان پاکستان جو آہست ہے فر میسي دنی خواهی ہم چیز ہی سوچے ہے ہم جو لگتا ہے وہ لوگتا ہے ہم معلوم چیز ہیاری ہم سوچے گرام جو بحثت کرتے ہیں مجھے گرام اور بنیارا ہاتھ ہے کرکتا ہیارے ہیں ہماری سنتے کے اجعل میں ہیں سے کانوری ہر روزان، بلکہ ایک اچھ اچھ اینکب آمین اور پاکستان کے لئے آپ کو ستاکران کرنے کی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یا برتی ظرویہ روزان کو ستاکران کرنے کے لئے اس کی علمہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سکتا ہے میں اچھاکہاری مجے شوش دہا ہے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور برف میں یہ کیا جو آئے کر رہے ہیں سر ہم بسکلی آئے ہیں سرگوڈا سے ویسے ہم امریکہ نیوی آرک پہلے برف کا پہلے بھی آ چکا ہے نہیں سر نیوی آرک میں برف وغیرہ تو پڑھتی رہتی ہے یہاں کا ایکسپیرنس ہے یہاں کا ایکسپیرنس جو ہے وہ اچھا ایکسپیرنس ماشاءاللہ فیملی بھی آئی ہیں اور کافی جو آئے کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی آتے ہوئے مشکلات کی ہوئی ہیں نہیں انتظامیہ نے کافی روڈز بھی آئے کلیئر کی ہوئی ہیں سپائی کا خاص کیا رکھا ہوئے تو اس وجہ سے جو ہے کوئی ایسے جو ہے مشکل دوپیش نہیں ہے یہ بھی لکہ کیا پیغام کیا دیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کی طرف پر ان کی کیا پیغام پیغام اور کافی اچھا موال ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ دھو پاڑی ہے لوگ بھی بہت آئے میں ہیں اور بہت مزے کا محول بنا ہوئے لیے پہ ایک ورڈ آف ایڈوائیز ورڈ آف کاشن یہ ہوگا کہ جب بھی اگر اس سائیڈ پہ آنا ہے تو درہس اپروپریٹلی ویر کلوز اپروپریٹلی ویر شوز اپروپریٹلی یہ ہر چرف یہاں پہ گھیل آئے تو اگر آپ کے جوتے وارٹرپروپ نہ ہوں اور آپ کی جرابیں گھیلی ہو جائیں تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے باقی دوسرا جب آئیں یہاں پہ تو اتنی بیوٹی ہے اتنی بیوٹی ہے اس کو پلیس اپنی جو ہے گن سے اس کو لٹر مت کریں جو ہم لوگ کی عادت ہے جی پانی کی بوت لیں چپ کے پیکٹ وہ ساری چیزیں یہاں پھینکے چلے جاتے ہیں وہ اس طرح کا کام نہ کریں اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جانور ہیں جو کہ جہاں کے رہنے والے ہیں یہ ان کی جگہ ہے ہم ان کی جگہ میں آئے میں ہیں تو ان کے ساتھ بھی مطلب وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں ان کو جینے دیں ان کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی راستہ میں ہم نے ایک فیملی دیکھی ماں باپ ساتھ کھڑے میں ہیں اور بچے جو ہیں وہ برف کے گولے بنا کے تو بندروں کو مار رہے ہیں مطلب کس قسم کے ہیں مشکرپل مقلوقات ہیں اگر ہمیں یہی سینس نہیں ہے کہ جانور بے زبان چیز ہے اُس کو مت تنگ کریں ہم ٹھیک ہے آئیں انجوائے کریں مگر کسی اگلے کے لئے بھی اچھی جگہ چھوڑ کے جائیں اور کسی کو تنگ نہ کریں یہاں پر برفباری سے سیاہوں کی بڑی تعداد ہے وہ بھی موجود ہے جو انجوائے کرنے آتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس جو ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے مسائل بھی اتنے ہی زیادہ ہیں میرے ساتھ ایک لوکل یہاں سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں پر کیا مسائل درپیش کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا علیکم جی ٹھیک ہو الحمدللہ جی ٹھیک ہو کتے درہنے آلی سر میں یہاں کا لوکل ریشی رہنے والا ہوں یہاں کا اس دفعہ جو جی ڈی اے نے جو کام کی ہیں جو جیسے برف پڑی وہ اپنے سڑکے اور پیکنک جو پائنٹ تھے انہوں نے جلد سے جلد کھولنے کی کوشش کی اور انہوں نے بہت جو ہے اس دفعہ جو کردار جو ادا کیا ہے وہ بہت ہی اچھی ان کی بہت ہی اچھی کوشش رہی ہے اور سیاہ کا جو اس دفعہ جو جو برف والا جو پیکنک پائنٹ تھے اور اتنے سیاہ کی جو عام دور رافت تھی اس جو یہ صرف جی ڈی اے کی جو ہے نا برپور کوششوں کی وجہ سے جو ہوا ہے یہ پیکنک پائنٹ کے اس کے علاوہ یہ جو گاؤں کے روڑ ہیں جو گاؤں کے جو روڑ ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے جی ڈی اے مسلسل کوشش کر رہی ہے اور جو جلد سے جلد وہ اپنے جیسے روڑ کلیر کر رہی ہے ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی جس کے پاس جو ٹھیکا ہے جو گاؤں کے جو دیاتوں کے جو سڑکیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں اگزارش کرتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے جیسے برف ہو وہ جلد سے جلد کھول دیں ایک مکمہ اور بھی موجود ہے نا یہاں پہ c and w u ہے جے جے c and w u کا جو کام ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں دیکھیں c and w u سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ وہ بھی ان کے بھی جو ٹھیکے وغیرہ ہیں جو گاؤں کی جو سڑکیں وغیرہ ہیں ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی جلد سے جلد جو سڑک کو کھولنی چاہیے اور وہ اگر وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مزید کوشش کریں اور جیسے جی ڈی اے کے پاس مشینری وغیرہ یا دوسری چیزیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے برف باری کے لیے جو نظام جو ہے وہ اپنا جلد سے جلد کریں مسائل کیا ہے مسائل بس دیکھیں کہ یہاں برف ہوتی ہے برف کی وجہ سے ہماری کمی پیشی یعنی کے موت ماز ہوتی ہے شادی بیعہ اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے تو کیونکہ علاقے دور کے سڑکیں وہ بند ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عام ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد آل کریں ایک تو یہ ہے کہ جو میک میں کام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے جو میک میں کام نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیکھیں اگرچہ وہ جو میک میں کام نہیں کر رہے ہیں جو میک میں مثال کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جو کامی ہے تھوڑی سی جو کام میں تھوڑا سا مسئلہ ہے مسائل ہے ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد وہ جو ہماری پرابرم جو ہے وہ آل کریں اور جو ہیں وہ سڑکیں کلیر کریں یہاں کا لوکل ٹالنٹ بانسری مسائل ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جو ہے یہاں کا experience کیسا ہے ازاں ملکم اسلام علیکم کیا لقدس ٹھیک ہو اتھے تر لوگر رینے والی ہو کیا یہ کتنا عرصہ ہو گئی تھے بانسری بن جاندی ہو سن چیسی سے پیٹی سیکس کے دس سو آج کل تے مہنگائی بگی وجہ تو کافی مسائل دے نا جی صحت کمی مسئلہ مسائل اس چیز تو کوئی مسئلہ نہیں اچھا اور کے پیغام کے درسے جو ادھر آئے در آن دن انہا کے پیغام دے سو او ایسا لوگ آن دے نہیں اینہا لوگ آند آئے روزگار جلد ہے کہ باقی جلد ہے کہ سارا رشہ شہر نے افتاد بہت زیادہ ہوندہ ہے آج کل توڑا کم آجین آزین میرے ساتھ ایک سیاہ موجود ہیں جو یہاں پر آئی لف گلیات کے ساتھ جو ہیں وہ سلکیاں لے رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جس سلکیاں لے رہے ہیں کہ یہ یہاں کے جو موسم ہے اس کو بھی انجوائی کر رہے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام کیسے ہیں جی ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کیا کہیں گے اس خوبصورتی کے بارے میں آئی لف گلیات تو لکھا ہوئے اور واقعی یہ آئی لف کے جو ہے وہ اتنا ہے یہ رجی آئی لف گلیات یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ چاہے نہ تو اس کو جس طرح باقی ملک دوسرے ملکوں میں تھوڑے سا جان خوبصورتی ہوتی ہے اس کو وہ اپنا ٹوریزم انڈسٹری بنا لیتے ہیں ہوا سے وہ اتنا کچھ کما لیتے ہیں ہمارا ملک ہم اپنے پاکستان کی خاطر ایسی جگہیں ڈسکور کریں جہاں پہ مطلب کہ جہاں سے ٹوریزم آئے لوگوں کو مطلب عمران خان بھی یہی بات ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ ٹوریزم کو بڑھائیں تاں کے ملک میں معیشت بہتر ہو سکتے ہیں آپ اپنا بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہاں گلیات میں آ کر یہ علاقہ آپ کو کیسا لگا یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اعتباد کا رہنے والا ہوں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو دل کرتا ہے کہ نتیہ گلی جاؤں گلیات میں جاؤں جا کے مطلب خوبصورتی ایک الگ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو سکون ہے مطلب کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے کیا پیغام کیا دیں گے لوگوں کو جو یہاں کی اس طرف سے آتے ہیں ان کو پیغام کیا دیں گے میں تو کہتا ہوں سب کو یہاں آنا چاہیے یہاں کے دیکھنا چاہیے خوبصورتی دیکھنے یہاں کی اس دفعہ تو جو برباری ہوئی ہے اس میں مطلب پورے سیزن میں الحمدللہ یہاں کے روڈ کلیر تھے لوگوں نے انجوائے کی ہے لیکن منگائی کی وجہ سے کچھ ٹوریزم میں کمی آئی ہے اس طرح نہیں تھی پہلے کے جیسی لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے پہلے سے اچھا ہے جو میک میں یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی کار کردگی کے بارے میں کیا کہیں گے میک مو کی کردگردگی سے تو بہت حد تک مطمئنوں لیکن بعض اوقات جب برباری میں فسلن ہوتی ہے روڈوں پہ اس وقت پہ یہاں پہ خاص طور پہ ایک مافیا ہے جیسے چین مافیا کہا جاتا ہے لوگ یہاں کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو مطلب چینیں لگا کے دیتے ہیں ٹائروں پہ جس سے ان کی گاڑیاں سلپ نہیں ہوتی لیکن وہ ان سے بہت بڑا معافضہ لے لیتے ہیں اس ٹائم پہ لوگ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پہ دینا پڑتا ہے میں میری یہ گزارش انتظامیہ سے خاص طور پہ پولیس ہو گئی یا یہاں کی جو بھی لوکل آئرٹیز ہیں ان سے خودارہ اس چیز پہ کنٹرول کریں کیونکہ ایک دفعہ جس کے ساتھ تھوڑا بہت اس طرح کا فراد ہوگا دوبارہ وہ کبھی بھی آنے کا نہیں سوچے گا جی ناظرین بلکل ایک بات ہے انہوں نے کی کہ جو چین مافیا ہے بلکل ٹھیک بات ہے ان کی کہ جب یہ چین مافیا آ جاتا ہے یہاں پر تو وہ کچھ جو ہے وہ میلی میٹر کے جو ہے وہ ہزارہ اوپے لوگوں سے جو ہے وہ وصول کرتے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ضرور ہونا چاہیے چاہے وہ زلی انتظامیہ کے انڈر آتا ہے یا پولیس کے انڈر آتا ہے اور جس کے انڈر وہ آتی ہے یہ چیز ان کو ضرور اس بات پر ایکشن لینا چاہیے جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پر نتھاگلی بازار کے ایک دکندار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے میکموں کی جو کار کردگی ہے وہ کس طرح کی ہے اور ان کا جو کاروبار ہے وہ کس طرح سے چل رہا جی السلام علیکم جی کیا کہیں گے جو میکمیں یہاں پر کام کر رہے ہیں جس میں جی ڈی اے ہیں ان کی کار کردگی سب سے پہلے جی ڈی اے کے حوالے سے بات کریں گی جی بہت اچھی سروس دی ہے جی ڈی اے والوں نے پچھلے سال بھی مسائل پیش نہیں آیا جی ڈی اے کی طرف سے بہت اچھی سروس دی انہوں نے کہ بریکس جو این ایٹری کا جو کام ہے ان کے لینک روڈ میں جی وہ بھی بس گزارے کے لیے جو ہے ارجینٹ ہوں نہیں کھول رہے جی ڈی اے کی طرح برحال اس کے بعد جو ہے وہ بھی آکی روڈ کھول دیتے ہیں آپ کی دکان ہے کیا کام میرا اپنا کاروبار ہے جی اس پر بتائیے گا کہ کیا آپ کو اس طفح کا کام کا کیا اوہرال اس طرح ہے کہ اس دفعہ تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بہت کم ٹورسٹ آ رہا ہے لتیا کے لیے فیور ٹیکس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی اب سہر کرنے کے لیے لتیا کے لیے پہنچنے کے لیے مشکل اس کو مسائل پیش آ رہا ہے ہر چیز بیڈرول اتنا مہنگا ہے آٹا اتنا مہنگا پجلی مہنگی برحال اب گزارہ ہو رہا ہے الحمدللہ برحال پچھلے سالوں پر اگر چلا جائیں تو کاروبار اس طرح نہیں ہو رہا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے کافی اثر پڑا پیغام کیا دیں گے اور لوگوں کو ٹورسٹ کو کیا پیغام دیں گے بس ہم تو کہیں گے کہ نتیا کے لیے آئیں دیکھیں ہمارے ہوتلوں میں ہماری بزاروں میں گو میں سہل کریں لیکن اب بات اصل مہنگائی کی طرف چلی گی تو جب تک حالات چھیکنا ہوں گے تو کون نتیا کے لیے آئے گا کس طرح آئے گا اصل مسئلہ ہے مہنگائی کا جب تک مہنگائی کینٹرول نہیں ہوگی اس وقت تک لوگ ٹورسٹ مشکل آئیں گے یہاں جو میکمہ کام کر رہے ہیں جس میں اینچے ہے اس کے علاوہ جڈیے ہے ان کا روئیہ آپ لوگ کے ساتھ پسکتا ہے بہت اچھا ہے جڈیے والوں کا روئیہ جو ہے بلخصو سنو فال کے حوالے سے بہت اچھا ہے باقی تو اتنا فردن فردن ہر آدمی کا اپنا اپنا واسطہ پڑتا ہے روڈ کے حوالے سے ہر آدمی ان سے ملک ہے اس حوالے سے بہت اچھی سروس ہے روڈ کی اعتبار سے جو سنو فال کلیر کر رہے ہیں اس میں بہت اچھی سروس دے رہے ہیں جی بہت اچھی سروس آجی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سنو کلیرنس آپریٹر جو ہیں وہ ہیں اس وقت ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیسے ہیں دی بلکہ ٹھیک ادھر کی انہینے والے ہیں جی میں ادھر لوکل رہنے والا ہوں کیا پریشانی آتی ہے آپ کو برفباری میں جب سنو کلیرنس کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں ہم کو تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو سلائیڈنگ ایریے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اوپر سے درخت ویرہ آجاتے ہیں اسے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اور باقی یہ ہے کہ تو ریش ویرہ جو آتے ہیں وہ گاڑیاں پر کھڑی کر دیتے ہیں تو اسے ہمارا وہ روڈ کلیر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو باقی ہم انشاءاللہ روڈ دن رات ہم لگ رہے تھے ہیں روڈ آپ نے دیکھا بھی ہے چک بھی کیا ہے تو بند ہم نے نہیں ہونے دیا آپ جو ہیں امپلائی ہیں پکے جی جی اس کے لیے کیا آپ نے کوئی کیا ہوا ہے جو آپ کا کوئی ڈپلوما ہے وہ کیا ہوا ہے جی جی میرے پاس ڈپلومیں ہیں میں نے لیو گھانگ سے اوٹرنال سے ڈپلومیں کیا ہے اس مشینری کا اور بہت سے پہلے کہ میں یہاں پر ڈریور ہوئی ایسے ڈریور تھا کتنی مشینیں موجود ہیں آپ کے پاس ابھی یہ در سرکل وان میں ہمارے پاس چار مشینیں ایک ٹریکٹر ہے تو یہ مشینیں کافی ہیں اس ایریا کے لیے الحمدللہ کافی ہیں کتنا ڈیزل اندازن لگ جاتا ہے اس ایک چکر میں جو ہے آپ جو کلیرنس کرتے ہیں ایک مشین کا ایک مشین کا ایک مشین کا تقریباً دن کا ہمارا تقریباً کم از کم دو سے ڈائی سو لیٹر پیغام کہہ دیں گے سیاہوں کو جو اس طرف رخ کرتے ہیں برفباری کے جو دران ہوتے ہیں اس طرف ان کو کیا پیغام دیں گے ایک تو وہ ایسا کریں کہ گاڑییں سیٹ پر کھڑا کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ساتھ چین وغیرہ ساتھ لائیں اور فیوڈ وغیرہ فل کروا گئے جیسا کہ آپ نے سیاہوں کی بات سنی یہاں کے لوکل جو لوگ ہیں ان کی بھی بات سنی آپ نے پہلے کی بنسبت اس طرف جو ہے وہ میک مو کی جو کارکردگی ہے وہ کچھ بہتر تھی جس وجہ سے جو ہے نہ تو ٹرافک کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہوا اور باقی جو ہے اگر کوئی میک میں اچھا کام کریں گے تو یہ کیٹو ٹی وی انشاءاللہ وہ اچھا بھی دکھائے گا کسی اچھے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنے مذبان عمران زمان کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ